دوستو اردو کے دلچسپ اور معلومات ویڈیو کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ناظرین نکام السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خیلیت سے ہوں گے ناظرین اکرام میں اپنے چینل آسان اردو ایس بیل میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ چینل اردو کی اشاعت اور نشر کے لئے بنایا ہے اردو ایک ایسے زبان ہے جو بہت میٹھے اور نہائید شیئر زبان ہے تو دوستو اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو شروع کروں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نہ ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن بٹن پریس کریں اور والے بٹن کو دبائیے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے کسی بھی زبان کو یا کسی بھی بھاشا کو سیکھنے کے لیے اس کا الفابیٹ کو سیکھنا ہوتا ہے یہ سے انگریزی میں الفابیٹ ہوتا ہے اے بی سی ڈی ٹھیک ہے دوستو ہندی میں ہوتا ہے ا بڑا ا ا بڑی اسی طرح دوستو اردو کے جو ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں حروف مفردات حروف مفردات یعنی کہ الگ الگ حروف اس میں کیا آتا ہے الف ب یا ب پ اور ت تو دوستو کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کا الفابیٹ کو جاننا ضروری ہوتا ہے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہمارا جو فوکس رہے گا ہمارا سارا فوکس اردو زبان پر رہے گا کیونکہ ہم نے اپنا چینل ہی آسان اردو اس بیل کے نام سے بنایا ہے تو ہم ہندی اور انگریش کے بات نہیں کریں گے ہم صرف اردو کے بات کریں گے کیونکہ اردو ہی ہمارا من پوائنٹ ہے تو اردو کے بارے میں اردو کے لفظوں کو میں آپ کو بتاتا ہوں اردو کی جو ورن مالا یا اردو کی جو حروف تحجی یا تو حروف تحجی بولا جاتا ہے حروف تحجی یا حروف مفردات یعنی الگ الگ حروف حروف مفردات حروف تحجی یا حروف مفردات حروف تحجی بولتے ہیں علف سے لے کر یا تک کے حروفوں کو اور حروف مفردات بولتے ہیں یعنی ان کو الگ 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 کر کر لکھنا جیسے کہ میں ابھی ان میں نکتے نہیں لگاؤں گا دوستو میں ابھی ان میں نکتے نہیں لگاؤں گا میں نکتوں کو آپ کو لگا اس بعد میں لگاؤں گا اور آپ کو ہی بتاؤں گا کہ نکتوں کے فرق سے ہی ہمیں لفظوں کی پہچان ہوتی ہے اس کے بعد میں یہ آ گیا پھر یہ آ گیا پھر یہ آ گیا پھر یہ آ گیا ٹھیک ہے میں ابھی کسی بھی حرف میں نکتے نہیں لگا رہا ہوں پھر یہ آ گیا کیونکہ نکتوں سے ہی ہمیں پہچان ہوتی ہے تو دوستو آپ دھیان سے دیکھتے رہیے اور غور کرتے رہیے دوستو آپ بہت دھیان سے دیکھنا اور غور کرنا میں آپ کو ان کے نکتوں کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا ابھی ابھی میں صرف ان کے شکلے بنا رہا ہوں جو حروفوں کی الگ الگ شکلے ہوتی ہیں ابھی میں صرف ان کے شکلے بنا کر آپ کو دکھا رہا ہوں ان کے حروفوں کے اور ان کے پڑھنے کے ترففز میں آپ کو ابھی بعد میں بتاتا ہوں تو آپ دیکھتے رہیے دیکھیں دوستو یہ میں نے پورا لکھ دیا یعنی کہ حروف تحجی یا حروف مفردات یہ میں نے پورا لکھ دیا ہے لیکن اس میں ابھی میں نے کہیں بھی کوئی بھی نقطہ نہیں لگایا ہے اب آپ ان نقطوں کو کیسے پہچان کریں گے آپ کو پہلے ان کی شکلوں کو سمجھنا ہے کہ ان چاروں کی حروفوں کی شکلیں ان پانچوں کی ان کی شکلیں بالکل ایک جیسی ہیں ابھی اس میں کچھ نہیں ہے صرف ان میں نقطے لگا رہیں گے تو ان کی پہچان ہمیں ہو جائے گی ہم نے اس کے نیچے ایک نقطہ لگا دیا تو یہ با بن گیا اسی کے طرح ہم نے اس کے نیچے تین نقطے لگا دیا یہ تو پے بن گیا اسی کے طرح ہم نے اس کے اوپر دو نقطے لگا دیا تو یہ تے بن گیا اس کے اوپر ہم نے چھوٹے توے لگا دی تو تے بن گیا اس کے اوپر ہم نے تین نقطے لگا دیا تو یہ سے بن گیا اسی طرح ان چاروں حروفوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں یعنی لکھاوٹ میں یہ بالکل ایک جیسے آ رہے ہیں اب اس میں ہم نے ایک نقطہ لگا دیا تو یہ جیم ہو گیا اس کے پیٹے میں ہم نے تین نکتے لگا دیئے تو یہ چے بن گیا ہے ہمیشہ خالی ہوتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں دوستو ہے کو خالی چھوڑنا ہے اس کو پر ہم نے ایک نکتہ لگا دیا ہے تو یہ خے بن گیا ڈال اور ان تینوں حروفی کے شکلیں ایک جیسی ہیں ڈال ڈال کو ہم خالی چھوڑ دیں گے ڈال کے اوپر چھوٹی توی لگا دیں گے تو ڈال بن گیا ایک نکتہ اس کو پر ہم نے لگا دیا تو یہ ڈال ہو گیا یعنی کہ شکلیں تو ایک جیسی ہیں لیکن ہم کو ان کے حروفوں اور ان کے شوسوں سے پہچان کرنی ہے شوسہ یہ ہوتا ہے چھوٹی توی یا ان کی بناوٹ کا طریقہ اسی طرح رے ان چاروں حروفی کے شکلیں ایک جیسی ہیں ابھی میں نے ان تو کچھ نہیں لگایا اب آپ کو شکل پہچان کر کے بتاتا ہوں یہ رے ہو گئی خالی رہے گی چھوٹی توی اس کو پر لگ گئی یہ لے ہو گئی ایک اس کو پر ہم نے نکتہ لگا دیا تو یہ زے ہو گیا اس کو پر ہم نے تین نکتے لگا دیئے تو یہ بڑا زے ہو گیا دوستو یہ بڑا زے جو ہے یہ بہت کم ہی اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن کہیں کہیں ہوتا ہے یہ آپ کو بعد میں بتایا جائے گا سین خالی رہی ان دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں اس پر ہم نے اگر تین نکتے لگا دیئے تو یہ بڑا شین ہو گیا سواد خالی رہا ان دونوں کی شکل ایک جیسی ہیں زواد کو بڑے ایک نکتہ لگا دیا تو یہ زواد بن گیا توئی خالی رہی توئی زواد کی ایک ہی شکل ہے لیکن ہمیں ایک نکتہ لگا دیا تو یہ زواد بن گیا اس طرح ان دونوں کی ایک ہی حرف ایک ہی شکل ہے اس کو پر ہم نے ایک نکتہ لگا دیا تو یہ غین ہو گیا فا کی شکل ہم نے اگر اتنی مٹا دی تو یہ علی باپا تا کی شکل میں آ گیا لیکن اس کا یہ گول بنتا ہے یہ شوسہ تو یہ فا کی شکل اور اس کو پر ایک نکتہ لگا دیا تو یہ فا ہو گیا قاف کی شکل اور نون کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے قاف کے اوپر ہم نے دو نکتے لگا دیئے تو یہ قاف ہو گیا چھوٹا قاف اور گاف کی شکل ایک ہوتی ہے چھوٹے قاف میں صرف ایک شوسہ ہوتا ہے اور گاف میں دو شوسے ہوتے ہیں لام کی شکل نون کی طرح ہے لمبا کر کے بنا دیں گے نون بن جائے گا اور نہیں تو لام ہے میم کے شکل اپنی الگ ہے نون کی شکل گول ہے اس کے نیچے ہم نے ایک نکتہ لگا دے تو یہ نون ہے پھر واو کے اوپر کوئی نکتہ نہیں لگتا ہاں کے اوپر کوئی نکتہ نہیں لگتا لامالف میں کوئی نکتہ نہیں آتا حمزہ میں کوئی نکتہ نہیں آتا چھوٹی یا بڑی یا اگر الگ لکھ جائیں گی تو نکتے نہیں آئیں گے لیکن اگر یہ کسی بھی حرف کے ساتھ میں ملا کر لکھ جائیں گی تب ان کے نیچے دونوں نکتے آتے ہیں وہ آپ کو جب ہم جملے بنانے سکھائیں گے تب آپ کو یہ بتا دیا جائے گا تو دوستو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ حروف تحجی یا حروف مفردات یعنی کہ علف سے لے کر یا تک ان کی شکلیں کئی حرفوں کے ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن صرف نکتوں کی پہچان سے ہم ان کی تلفز کی ادائیگو کو پہچان سکتے ہیں جیسے یہ گاف پڑھی جائے گی یہ لام علف کے ساتھ میں ملا ہوا ہے تو اس کو لام علف پڑھیں گے یہ حمزہ یہ چھٹی ہے اور یہ بڑھی ہے تو دوستو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آگیا ہوگا کہ حروف تحجی یعنی حروف مفردات اور آسان اس کو لفظوں میں کہیں تو اردو کے اردو کے ورنوانہ بول لیجئے یا اردو کے الفیٹ بول لیجئے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو اتنا سمجھ میں آگیا ہوگا انتظار کر یہ ہمارے اگلی ویڈیو کا اگلی ویڈیو میں آپ کو ان کی اور شکلیں اور ان کی تلفز کی ادائیگی بتائی جائے گی آپ سے درخواست ہے آپ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا کر اور والے بٹن پر دبائیے تو دوستو آج کے لیے سفرحار اتنا ہی آپ سے اداز چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ